نوازکار سوال آپ کا دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ شمشیر سنگھ کورونا کی دوسری ویو نے سات مئی کو پیک حاصل کی اس کے بعد یہ دھیرے دھیرے کمزور پڑھ دے لگی فیلحال استتی نینترن میں بتائی جا رہی ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ جون کے آخر تک استتی بہت حد تک سامانے ہو جائے گی لیکن اس بیچ مسئلہ یہ بھی ہے کہ کچھ راجس سرکاروں کے طرف سے لوگ ڈاؤن میں ڈھیل پیتی جا رہی ہے تو ڈھر یہ بھی ہے کہ مسئلے یہ جو معاملے پھر سے نہ بڑھنے لگیں اور ایسے میں بہتر وکلپ یہی ہے کہ ویکسینیشن کے رفتار کو تیج کیا جائے اس کڑی میں آئی سی امار نے ویکسینیشن کو لے کر بڑا دعویٰ کیا ہے جس پر سوال آپ کا میں آج ہم چرچہ کریں گے انڈین کاؤنسل آف ویڈیکل ریسرچ یعنی آئی سی امار کے پرمک ڈاکٹر بلرام بھارگو نے کہا کہ جولائی مہینے کے مدھے یا آگست کی شروعات تک دیش میں روزانہ ایک کروڑ کروڑ کرونا ویکسین اپلپ دھوں گے دیش میں کرونا ویکسین کی کمی کے بیچ ان کا یہ بیان ایسے سمجھ آیا ہے جب کیندر سرکار ٹیکہ کرنڈ کے لکشے کو دو گنا کرنے کی تیاری میں ہے سرکار کی یوجنا اس سال کے آخر تک سبھی دیش سواشیوں کو کرونا کا ٹیکہ لگانے کی ہے ڈاکٹر بھارگو نے کہا کہ لوگوں کو دھرے بنا کر رکھنا چاہیے کیونکہ ہمارے دیش کی آبادی سبھی کو جلدی سے ویکسینیٹ نہ کر پانے کا ایک بڑا کارڈ ہے انہوں نے بتایا کہ موجودہ ویکسین نرماتہ کمپنیاں اپنی اتفادن شمطہ بڑا رہی ہیں اور ساتھ ہی نئی کمپنیاں بھی اس ریس میں ہیں یہ بھی کہا کہ ایسے میں بھوشے میں کورنا ویکسین کی کمی کی سمبھاؤنا نہیں ہے ویکسینیشن کے اس ٹارگیٹ اور سرکار کی یوجدہ پر کچھ سوال ہیں جن پر سوال آپ کو ہمیں بات کرنے والے ہیں سوال کیا ہے پہلے وہ آپ کو دکھاتے ہیں پھر اس کے بعد چرچہ کو آگے بڑھاتے ہیں ایک کروڑ ویکسینیشن کا لکشہ کتنا آسان ہے روزانہ کیا دسمبر تک سبھی دیشواسیوں کا ویکسینیشن سمبھاؤ ہے بہت بڑی بات ہے اور کیا دسمبر تک یہ جو بڑا سوال ہے اس کے علاوہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ دیش کے جو راجلتک حالات ہیں ہمارے دیش کے جو راجلتک حالات ہیں وہ کیا واقعے میں اس کام کے لیے رکاوات بن سکتے ہیں یا پھر وہ حالات بلکل معقول ہیں یہ بڑا سوال ہے اس پر چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ مہمان جو جن چکے ہیں میں پریچے آپ کا کراتا ہوں لیکن یہ نمبر آپ کے سکنی پر جو چل رہی ہیں نمبر پر آپ کال کر کے اپنی بات رکھ سکتے ہیں اس مسئلے کے اوپر آپ نے بات رکھ سکتے ہیں سوال پوچھ سکتے ہیں دکٹر شرد لکھوٹیاں ورش چکت سک میرے ساتھ ہیں لکھوٹیاں صاحب بہت بہت ساگت آپ کا اس خاص چرچہ میں اور آرن ملک ہے راجلتک مشلشہ کے ملک صاحب بہت بہت ساگت آپ کا اس خاص چرچہ میں سب سے پہلے میں دکٹر شرد آپ کے پاس آنا چاہوں گا کہ ہم جو بات آج کر رہے ہیں ایک کروڑ لکشے ہے ہمارا اور یہ بھی جولائی کے بیچ میں یا لاس تک یا آگست کے شروع میں ٹارگیٹ ہے ایک کروڑ لوگوں کو روزانہ ویکسنیٹ کرنا کتنا آسان کتنا مشکل آپ کو نظر آتا ہے دیکھئے سب سے پہلے تو میں نواز کروں گا بھارت ترکار کا اور مارگو صاحب کا جنہوں نے پہلی بار لوگوں کو یہ آشفاتن دیا کہ ہم ایک کروڑ ویکسنیشن 33 دن لگائیں گے یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سنکلپ ہے اور جب سنکلپ ہوگا دیش کے سامنے تو اس کا آنسر بھی نکلے گا اگر ہم یہ لکشی ہی نہیں رکھیں اور دیسمبر تک ہم یہ پلان نہ کریں کہ ہم اپنی ساری پاپلیشن جو ویکسن کے لائق ہے ان کو ہم ویکسنیٹ کر دیں تو ہم کیسے تیسری مہماری سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے تو پہلا تو میں یہ شب سندیش کہوں گا کہ اگر آپ نے سوچا یہ بڑی بات ہے اب ہمارا ادیش یہ ہے کہ جو کیندر کی سرکار اور وپکشی دونوں مل کے اینشور کریں اور اپنا بیس پاسیبل یوگدان کریں کہ یہ سمبھو ہو یہ سمبھو ہو اور اس سمبھو ہونے کے پیچھے تیاریوں کو لے کر بات کروں لیکن اس بیچ ملک صاحب سے ایک چھوٹا سا سوال میرا رہے گا یہ جو ٹارگیٹ رکھا گیا ہے لکشن اردھاریت کیا گیا ہے اور اچھی بات ہے ہونا بھی چاہیے لیکن کیا آپ کو ایسا پرتیت ہوتا ہے اتنی راجنتک مہتوہ کانکشا اتنی اچھا شکتی اور اتنا پکش بپکش مل کر ایک جو ٹوکر کام کر رہے ہیں کیا اس لکشن کو پانا کتنا آسان آپ کو دیکھتا ہے لیکن بات ایک اور ہے ہم نے سارا زور ویکسیلیشن پر لگا دیا اور جو پریونٹیو مہیر زنا ان کی طرف ہمارا جان نہیں یہ ہے ایر بارن کیونک ایول ڈیجیز دکسہ میرے ساتھ ایگری کریں گے کیونک میں بھی ایک پبلک ہم نے بھی بائیکرو بائیلوگی کو دیئے اس نے تھوڑا بہت اپیڈیمیالوگی کو دیئے تو وہیر بھی بھی بیان ہے ایک ہے پریونٹیو سائیڈ اور کہتے ہیں نا پریونٹیو بیٹر تین کیوں پریونٹیو سائیڈ کے اوپر اپکورس ویکسینیشن پارٹ اوپ دی پریونٹیو مہیر لیکن تو ادر دین ویکسینیشن وہ دو پریونٹیو مہیر ہے اپکی اوپر ہمارا بلکل بھی دیان نہیں یہ دب تک دونوں پارٹ ساتھ ساتھ نہیں تھے لیں گے نا تو پھر ریزلٹ نہیں آئے گا ایک جامپل ایک محسیو آویرنیس پروگرام زیادہ ہم نے سوچ بھارت میں ایک محسیو آویرنیس پروگرام کیا تھا نا میتا پر تن لوٹا لیے دکھاتے دے میٹوائلس لگاؤ ایسا آپ کی بار آویرنیس پروگرام ہے ہی نہیں اب کی بار یہ جو کورنا یہ بلکل پچھلے کورنا سے بلکل آلک ترے بھی ایو کر رہا ہے بڑے ایریکٹک ویو بھی ایو کر رہا ہے اور اب پتہ لگیا کہ یہ سیدھا سیپڑوں مجھا کے وہ جو گوبارے ہوتے ہیں وہاں اٹیک کرتا دا اکسیزن کا ٹرانسپر ہوتا بلڈ میں سب سے پہلے اس کو کھاتا ہے اور یہ سارا اٹیک تین چار پانچ دن میں ہی کر لیتا ہے جت کے پیشنٹ کو کھانسی تمہیں کی احساس آنی کوئی دکت نہیں ہوتی ہو ایک الکا بکار ایک سو دو ایک سو لیٹ رہتا ہے اور وہی سوچا یہ ٹھیک ہو جائے گا اور ستنلی ہی فاؤنسیل ہی ہسپیٹل اور ہسپیٹل جائے کرتے ہیں جو اس کا سیٹی سکین کرتے ہیں تو اس کا نمبر سیٹی ویلیو آجاتی کافی ہائی اور پھر وہ سارا ایسٹی رائد اور وہ ٹھیک ہونے کے بعد بھی اور پیشنٹ ٹھیک ہو گئے لے کے آگے پوسٹ اپریٹیو کیئر میں کہیں گلتی رہے گی کچھ ہوا پوسٹ اپریٹیو کیئر پوسٹ اپریٹیو کیئر کمپلی کیسن ممر رہے دیال تر لو اور یہ جو بلیک فنگس ہی ہے جو نہیں کہہ ہو رہی ہے ایسے بہت سے کیس ہیں آپ کو ملے ہو گیا آپ کے رشتہ داروں میں جو وہاں سے ٹھیک ہو گیا آگے تھے اگر اس میں یہ کہہ دینا سرکار اچھی طرح سے کھول بزا کے کہ بھائیہ جس دن بھی آپ کو بکھار ہو اس دن یہ انظار متپر ہو اگر ریپورٹ کبھائے آپ یہ مانکے تو لو آپ کو کورونا ہی ہے اگر نہیں تو بڑی اچھی بات کورونا تو ہے ہی ہے اور تین دن کے اندر اپنا سی آر پی ٹیسٹ کرائی ہے سی آر پی ٹیسٹ آپ کو بتا جائے گا انفیکشن کتنی پہن سکی ہے جو کورونا کا آر ٹی سی پی آر سی ٹی ٹیسٹ ہے جسے پوزیٹیو بتاتے ہیں آج دے ٹیسٹ ہوں میں پتاتے ہیں ٹی ٹی ویلیو کی تنی ہے اگر لوگوں پتا ٹی ٹی ویلیو کی بچہ وہ نہیں اتنا پتا ہے میرا ٹیسٹ منا بھی پوزیٹیو نکلا ہے تیسر آگے لوگوں کو پتا ہی نہیں جی بہت پڑے لیکے لوگوں کو نہیں پتا اس میں ٹی ٹی ویلیو ہوتی ہے اگر وہ پتیس ہے پتیس کے ہاتھ پاس اس میں مائلڈ ہے اور اس سے کم ہے پھر موڈریٹ ہے اس سے کم ہے پھر پیریس ہے اگر یہ ایڈوکیشن سرکار کرتے میں کہتا ہوں کہ سی آر پی ٹی لوگوں پیس میں ہی اندر ہو جاتی ہیں جس نے بھی مرے ہی آدمی آئی کین سے بھی دو تھوٹی کہ پچھکٹر پرسنٹ لوگ مرنے سے بچ جاتے ہیں دیکھیں دو پارٹ ہے ایک تو ایسا ہو کہ پچھلا کورونا تھا کہ لوگ بیمار تو زیادہ اٹھے پر مولٹیلٹی بہت کم ہے اب کی باہر مولٹیلٹی مرنے والوں کی سنکھیہ زیادہ ہے تو کم سے کم یہ بتاؤ بھی ہو جائے لوگوں چلو کورونا ہو گیا پانسا دن بخار ہو گیا لیکن آپ مرے تو نہیں اگر سی آر پی ویلو تیسرے دن پیسٹ ہو جائے اور اس سے پتا لگ جائے آپ کی انفیکس میں کتنی ہے تو آپ کم سے کم مروں گے نہیں یہ چیزیں بتانا بہت ضروری ہے اور اس پر کام ہونا چاہیے میں ڈکٹر شرد آپ کے پاس آ رہا ہوں چھوٹا سا سوال برا یہ رہے گا کیا ہم جو ٹارگیٹ لے کا چل رہے ہیں بہت زیادہ وقت نہیں ہے یہ مہینہ اور اس کے بعد پھر اب یہ چار یہ چار گئٹ شروع بہت ضلائی ہوں ضلائے گے ابھی ایک مہینہ اور ہے اس ایک مہینے میں اب ہمارے کیس بڑھتے ہیں یا گھٹتے ہیں آج چیزیں کے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے کیس چیار لاکھ سے آج کل ایک لاکھ بائیس ہزار تھے آج دست ہزار بڑھ گیا آج ایک لاکھ بتیس دار ہو گئے لیکن ایک لاکھ بتیس دار بھی بہت زیادہ کیس ہے کیونکہ پچھلے سال پچھلے قرآن میکسیم ہوئے تھے انہیں نانوے ہزار انہیں نانوے ہزارے مقابلے میں ایک لاکھ بتیس دار ہاں اپکر سیٹھ لاکھ کے مقابلے میں کافی کم ہے لیکن یہ پانچ سینٹس آب سیکیورٹی ہمارے اندر آگئی ہے ہمیں اتنا ہی سیریس رہنگتی اتنے پچھلی بار تھے ایک لاکھ بتیس دار اس میں بھی ایک چیز ہے یہ پانچ سٹیٹھ ایسی ہے مہاراستر ایرالہ درناٹکا سامنلہ ڈو اور آسام ابیت پانچ سیٹار کیس ہے بنگال میں نوہزار کیس ہے ان سٹیٹھ میں کوئی ستر پرسنٹ کے کیس ان میں ہے سہارا نوردن انڈیا اس میں کافی کم آرے ہیں نمبر دو پینک ویو آگی لوگ گرسی اتنے ڈرکی ہے جب جوان جوان نڈ کو انہوں نے موت دیکھی نا اور وہ موت بھی ایسے دینی آلت میں کہ وہ ہسپیٹ میں پڑے ہیں پندرہ پندرہ دن تڑ پرے ہیں کچھ آگے کچھ مر کے اور پھر ہسپیٹوں کا بل بھی بیس لاکھ پندرہ لاکھ اسے ڈرکی ہے گرسے کوئی نکمتائی نہیں بلکل یہ یہ دب تک یہ لوگوں کے دماغ پر تھوڑا سا ہوگا نہیں تب تک ہم اسیس کو جو ہے یہ رہنا پڑے گا ڈرک صاحب ایک چیز آپ سے میں جاننا چاہ رہا تھے یہ جو ڈھیل دی ہے ڈھیل دی لوگ ڈاؤن میں اس میں آپ دیکھنے سے کم تصدار کیس بڑھ گئی اب یہ اگر یہ دس دس دار بڑھتے گئے تو پھر پرانیوز پر آجائیں گے اگر یہ ایک دن کی بڑھتے اگر یہ اپرے دن کی ٹھیک ہے ایک درشک پر ساتھ ہے ملک صاحب یہ بہت ٹارگیٹ کو اچیو کرنا آسان نہیں ہے محمد تاج میرے ساتھ ایک درشک ہے بیہار سے جوڑے ہیں محمد تاج جی بہت سواغت ہے آپ کا یہ پوچھا تھا میری ممی کو یہ کل پرسوں سے وہ تھوڑا سویلنگ آرہا تھا کان کے جس نیچے ٹھیک ہے تو وہ اس کے ویے سے آدھے حصے میں ڈڑک بھی تھا چہرے کے آدھے حصے میں تھوڑا گالوال درد تھا تو پھر اس کو تھوڑا سکھیا اس کو تو وہ کم ہو گیا پھر مارننگ میں تھوڑا ہوا تھا تو پھر ان کو سکھنے سے کم ہو گیا دات کے جڑوں میں بھی ہلکہ ہلکہ وہ درد ہو رہی تھی پھر ابھی سکھ دیتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے ممی کو سمیں پہلے وہ وی سی ریپورٹ بھی کروائے تھے تو اس میں انیس ہیار آیا تھا انیس ہیار پانچو اور اس سے پہلے ممی کو دوا بھی چلا تھا وہ تھوڑا سا سینے میں انفیکشن تھا سردی تھا دکھام تھا یہ سب تھا اس ویسے ان کو تھوڑا میڈیشن بھی چلا تھا ٹھیک ہے اس ویسے میں جب میڈیشن چل رہا تھا تو بدن میں تھوڑے تھوڑے دانے بھی آئے تھے پھر ابھی وہ نورمل ہے تو وہ کیا ہے وہ محمد یہ جو سمسیا کیا ہے اس پر تھوڑا سا پرکاش ڈالی آپ اور اس کے بعد دیکھے اس طرح کی بہت سارے چیزیں آئیں گی اور یہ کان کے پیچھے انفیل میشن ہونا یہ بہت سارے پرابلمز ہیں آپ کے ویسے ہائی ہے آپ اس میں بیٹر ہے ایک انٹی سے کنسلٹ کریے ویسے میں آپ کو بتا دوں ایک براڈ سپیکٹرم انٹی بائیٹک آپ کو لینا ہوگا انٹی اسپلومیٹری لینا ہوگا ہرے کیس کوویٹ کا نہیں ہے کوویٹ سے ریلیٹیڈ اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے اسے رول آؤس کرنا ہے نزلہ جکھان ساتھ میں خانسی اور سیور رہتا ہے تو آپ ضرور اپنا ایک رول آؤس کرنے کے لیے لیکن ابھی آپ کو بھگرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن خالی سکھائی اکیلہ کام نہیں کرے گا اگر ویٹی جیادہ ہے تو آپ اپنے ایک آج پر ٹیلی کنسلٹیشن کر سکتے ہیں اپنے گاکٹر سے تو وہ آپ اپنا بات کر کے اور دکھا کے اور اپنا ٹریٹمنٹ دے لیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے گھبرانا نہیں ہے اور اگر آپ کو لگے کہ بخار ہو رہا ہے اور ساتھ میں خانسی بھی ہو رہی ہے اور ایسے خوڑی ایک بڑا سوال یہ تھا کہ آج ہم جو ویکسنیشن اتپادن کی بات کریں اور ہر روز ایک کروڑ لوگوں کو ویکسنیٹ کرنا یا اتنا 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 ساڑھے تین گناہ کے آس پاس ہمیں اس کا اتنا پڑے گا تو جو ٹارگٹ رکھ دیا گیا ہے وہ ایسا پرتیت ہو رہا ہے کہ ہم اس کو اچھی بات ہے لیکن اتنا بڑا ٹارگٹ بھی سیٹ کر دیں کہ اس کے لئے پوری طرح پرمیشن مل رہی ہے اور ان کو بہت سارے وہ جو انڈیا میں کئی طرح کے پاس کرنا پڑتا ہے کئی پروسس سے جذوت نہیں پڑے گی تو یہ اپنے آنکھ میں ایک پاس ٹریک ہو رہا ہے کیونکہ بہت سارے انڈیم نیٹی اور کئی طرح ایسیوز تھے وہ اٹھائے گئے تو تاکہ وہ پاس کروڑ ویکسن وہاں کی آجائے آپ کی فائزر کی موڈرنا کی ویکسن آجائے دوسر طرف سے آپ دیکھئے انہوں نے کو ویکسن اور کو وی شیل کی پروڈکشن کتما تیج بڑھائی ہے جہاں یہ چھے کروڑ ہر مہینے کا پروڈکشن تک کووی شیل کو گیارہ کروڑ کی طرف کر رہے ہیں کو ویکسن کا دو کروڑ سے دس کروڑ کی طرف پروڈکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں تو یہ چیزیں کتنا ہم مائلز چون پہنچتے ہیں جیسے کو ویکسن سے آپ کے ساتھ مینیفیکشن میں لگے ہیں کو ویکسن کے پروڈکشن کے ساتھ آپ کو ویکس پروڈکشن آنے والا ہے اس طرح کئی ساری چیزیں اگر آپ ایک چھوٹے سے دیکھیں آنکھڑوں سے تو میں میں آٹھ کروڑ کے قریب ویکسن بنی تو جون میں بارہ کروڑ کا قریب لگش ہے جولائی میں اٹھارہ پوائنٹ ایک کروڑ ہوگا اگر ستائیس پوائنٹ چار ستمبر میں اکتالیس کروڑ اور آکٹوبر میں 52 کروڑ جس ریٹ سے گروس ہو رہی ہے تو ہم سارا اچیو کر لیتے ہیں جو ہم جس رفتار سے چاہ رہے ہیں تو یہ سمیں بتائے گا لیکن ابھی بہت ساری ویکٹین انکلوڑنگ میرسنجر آرہنے ویکٹین بہت ساری آویلیبل ہیں سنگل ڈوز کی جی ان جی کی ویکٹین ہیں یہ سارے پروسس میں ہیں پوٹنک دیکھئے دس کروڑ ہر ایک سال بنائے گا اور یہ پینیس ساری 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 ہیں تو کتنی ساری آپ دیکھئے یہ سب بنانے کی شروع ہو رہی ہے پرکیہ چالو ہو رہی ہے اور یہ آویلیبل ہو جائے گی جولائی تے ایک کروڑ پر دی کا ویکشنیشن پروگرام آن ایبریج جس مطلب ہو سکتا ہے جولائی میں پورا اگست میں ہو گیا یا ایبریج ہو کے جولائی تے لے دسمبر تک میں ایبریج میں آنکھ ون کروڑ ویکشنیشن کا پروگرام سفل ہو جائے اگر مان لیجی کوئی کارن سے لیٹ ہوتا ہے اگر 50% کم بھی ہو جائے تو آپ کے ستائیس اپریل دو ہزار بائیس تک پورا ہوگا کہنے کا مقصد ہے کہ ہم جس طرح سے کوشش کر رہی جو آنکھ گورنمنٹ کے بتا رہے ہیں اور جس طرح سے گزر سام بڑھ رہے ہیں ہم ایکس پیٹ کر رہے ہیں اور پورا دیش ایکس پیٹ کر رہا ہے کہ دیسمبر تک ہمیں پورا ہو جائے جی بڑھ رہے ہیں اور ثرڈ ویو آنا کوئی ضروری نہیں ہے لیکن ہم پہلے سے سیاری کر کے ثرڈ ویو کی آنے سے پہلے لفت پورا کریں گے تو میں اس چیز کو چکی یہ ایک ایسا کام ہے گورنمنٹ کوری کام کر رہی ہے میرا یہ ہی سوچنا ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ اپوزیشن اینڈ اور سیٹیجن سوپ کنٹری سب میر جل کے یہ انشور کریں کی کیسے ہم اس گورنمنٹ کی جو یہ نیتی ہے اور جو یہ ایڈیا ہے پروزل ہے اس کو پورا ہونے میں سیعیو کرنے اس میں ایک طرف جہاں ویویسی پروکورمنٹ کا سوال ہے دوسری صرف لوگوں کو جاگ رکھ کرنے کا بھی ہے ابھی گاؤں میں دہاتوں میں لوگوں میں دیکھئے وہاں جاگ رکھ نہیں ہے وہ لوگ کہتے ہیں ویکچین سے کوئی مر جائے گا کسی کے نکھتان ہو گیا کوئی بلتا ہے ہمارے ہاں نہیں لگوائیں گے جی تب دیمار ہو جاتے ہیں ابھی یہ ٹائم ہے جب تک ہماری پروپیورمنٹ پوری نہیں ہے اور ہمارے پاس لوگ جانا ہے ویکچین کم ہے یہ ٹائم ہے استعمال کرنے کا لوگوں میں جاگ رکھ تا پہلائیں تاکہ جس دن ویکچین اویلیبل ہو یہ نہ ہو کہ دھری کی دھری رہ گئی اور لوگ نہیں آئے بلکل جاگ رو تاکہ بات ساب ملک صاحب سے بات اہم پوچھنا چاہوں ہمارے دیش میں ایک بڑا ایک ماہول ایسا بنتا ہے راجنیتی پارٹیوں کے لوگوں کا مقصد راجنیتی کرنا اور اس میں سام دام دنڈ سارے طریقے اپناتے ہیں کوئی ستہ میں بیٹھا ہے کوئی ستہ سے باہر ہے یہ تو ایک مسئلہ ہے یہ رکاوٹ ہے کسی بھی پرگتی کے راستے میں دوسرا میں دیکھ رہا ہوں کہ آئیر وید جو جس طرح سے رام دیو کا جو بیان آیا اس کے بعد ڈاکٹرز میں ایک غلط میسج گیا وہ بھی چیز ہے یہ جو چیز ہیں یہ کتنا خطرہ ہے یہ آپس میں چاہے کوئی پیتھی کیوں نہ ہو وہ آپس میں کمپیٹ کرے یا نہ کرے لیکن اس حالات میں تو کم سے کم چاہے کوئی ویکتی ہو اس کو اس طرح رام دیو کو سرکار نے جھوٹ بول لے سرکار اس نے بلکل آتھ لگا گیا اور اس کو جھوٹ کا سپر سپریڈ رہ 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 ملک صاحب کے اپنے ویچار ہیں میں اس میں کوئی اٹریفیر نہیں کروں گا ملک صاحب کے اپنے ویچار رہ 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 ہے ہے آپ clz ملک ڈیو رہ کہ اپنے حی کر رہ ہ رہ 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 ہے کورنیل کورنیل اپنے بیچ رہے دھڑا دھڑ کورنیل سے ہی بڑا سود پتر ہیں ہمارے انٹرنیشنزوں میں سود پتر کرتے ہیں کل کی بھی بر بولوے تھا کہتے ہیں جی میری کورنیل کیا کرتی ہے جتنی انٹی باڈی وہ آپ کی ویکچین کرتی ہے کہتا ہے ایم نوٹ اگنس ویکچینیشن لیکن ویکچینیشن جو انٹی باڈیز پیدا کرنی ہے اگر ساتھ میں کورنیل لے لوگے تو میری ریسرک یہ کہتی ہے کہ وہ انٹی باڈیز دھگنی ہو جائیں گی بھئی آپ کے پاس کونسیل ہے بھئی تو یوں بتا ہے انٹی باڈیز دھگنی ہوگی تو کرپا کر کے میں سرکار سے ہاتھ دوڑ کے کرتا ہوں ایک دو مہنہ رام دیو جی کہا تو بابا رام دیو جی ہے تو برانتی فلا رہے نا یہ اندھی انٹریسٹ آف دی نیسٹ اس کو روک دے دوسری بات نہیں ہے اگر میں یہ بڑی اچھی بات ہے ایک روڑ کار ہو بھی جائے اگر لیٹس سے ایک روڑ کا ٹارگیٹ نہیں ہیا پھر ترلاک کا ہو گیا وہ بھی بہت ہے لیکن سب سے ضروری بات ہے کہ ہمیں ساتھ کی ساتھ پوپولیشن کو بھی ٹارگیٹ کرنا پڑے گا کہ کس پوپولیشن کو پہلے کور کریں جی ایک وہ پوپولیشن جس کی ایک نیچرل ایمیلٹی ویسے ہی کم ہے جیسے جو آدمی یہ فیزیکل ورک زیادہ کرتے ہیں ان کو بہت سم کورنا آپ دیکھ لینا کہ جتنے کور سے مکان منا رہے ہیں یہ آدمی ان کے کورنا ہوا ہی نہیں بیادتر وہ رہتے ہیں جو شکل جن کی کونسی لائف ہے تینا آفیس لائف ہے لگزری لائف لوگ جیتے ہیں جی جی ان کے زیادہ ہو رہا ہے فر ایکزمپل اگر کارالا کارالا ایک بہت سوچی سٹیٹ ہے اب آجی بھی تین کلوڑ ہے لیکن ان کے نمبر آف پیسنٹ سب سے زیادہ ہیں تو آئی لوگ تو کور کارالا خس تو یہ جو پانچ سٹیٹ ہے نا تو کونسٹیٹوٹ سکسٹی اور سیونٹی پرسنٹ افزی ٹوٹل کیسے پہلے ان کو لوں اگر ہی نہیں مکو گیا تو ہاری ستر پرسنٹ کیسز اپنے آپ کا ہوگے تیسری بات سی آر پی ٹیسٹ اس کو اس کی وہ کہو کہ تین دن کے اندر آپ سی آر پی ٹیسٹ کرائیے کم سے کم آپ کی پھر مرتو نہیں ہوگی نمبر چیار ایک اور کیس دو دی آر ڈی آر ڈی آن دو دوائی نکالی دوائی نکالی کیسے کم سے کم پیشنٹ کو بلکل نہیں ملنے جائے گی تو ہماری موائلیٹی زیرو ہو جائے ہماری مواللیٹی بھی زیرو ہو جائے یہ بہت بڑی اس لئے جو دی آر ڈی 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 آر کیا چیوننٹ شروع نہیں ہوا یا کب گئے گا اس دوائی اگر تمہیں کلین کیے ہیں دی آر ڈیو تو کوئی کمرسل ارگمائزیسن تو ہے نہیں تو انہوں نے کلین کیا وہ بالکل سچ ہوں گے اور دی آر ڈیو کی ریپوٹیشن ہی بہت اچھی ہمارے دیش میں وہ کم سے کہ وہ سورس ہے ہمارے کو بتانے والا اس کو کیوں نہیں بڑھ ہوا دیا جائے بلکہ یہ اہم بات ہے آپ بتا رہے ہیں ملک صاحب بار ایک چیز اور دیکھ رہے گی دیکھو لوگ ڈاؤن کو بھیلے کرنے پڑے نہیں تو اکانومی کا سنیس نیس ہو جائے گی لیکن ڈیل کے بعد بھی کہ جتنے کیسز نئے آ رہے ہیں ایک بات تپکی ہے کہ یہ وہ آدمی ہیں جنہوں نے اپروپرییٹ کوویٹ بیہویر جنہوں نے کہتے ہیں کہ بھئیو ماسک نہیں لگائی سے فٹ دور رہو ہاتھ نہیں دو اس کو اپروپرییٹ کوویٹ بیہویر کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اپروپرییٹ کوویٹ بیہویر نیس ہے اس لئے ان کو کورنا ہوا یہ نہیں کہہ انہوں نے کچھ نہیں کہہ انہوں نے آپ کورنا ان کو پکر دیا this is long کہ انہوں نے کہیں کم چیزیں کی ہے تو بھی کہ وہ کورنا ہوا ہے تو کم سے کم سرکار اس کے اوپر یعنی واپس تگری طرح کرے کہ شہر میں جیسے شروع میں پچھلی بار جلی میں ایک بہت ہائی کیسز بڑھ گئے تھے تو گیدری وال کو میں اس بات اکریکٹ دیتا ہوں ان دو ہزارت پر درمانہ کی بکلیر کر دیا لوگ ایک دم کیس نیچے آنے لگے لوگ ڈرگے دو ہزارت پر لے یہ ماسک کو کوئی اٹھائی نہیں رہا تھا ماسک لگاتے ہیں ناکوں پر رہتے ہیں اس ماسک کا کوئی فائدہ نہیں تو یہ کوئی پولیس کے دوارہ اتنا پربند کرے ہیں جو آجی گناہ ماسک نمز ہے اس کو ساتھ پرساسل سکتے ہیں ملکل یہ کچھ ایسی بات ہے جن کا پالن کرنا بیض ضروری ہے ہم سب کے لیے بھی اور اس سسٹم کو صحیح کرنے کے لیے یہ بہت بڑا نقصان ہوگا اس ٹارگیٹ کو اگر ہم اچھی نہیں کر پاتے ہیں تو بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا بھی ڈکٹر شرد آپ کا بھی بہت شکریہ خان شرچہ میں آپ دونوں میرے ساتھ جڑے آپ نے بڑی اہم باتیں درشکوں کو بتائیں اور ان باتوں کا خیال رکھنا پالن کرنا ہم سب کے ذمہ داری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ٹارگیٹ رکھا ہے سرکار نے وہ یہ ہے کہ جو ہم آگست کی بات ہم کر لیتے ہیں جولائی کے لاستک کی باتتے ہیں تو روزانہ ایک کروڑ ویکسینیشن کا اتفادن ہوگا لگ بگ لوگوں کو ویکسین لگ بھی جائے گی وہ ٹارگیٹ رکھا اچھی بات ہے اور اس طرف ہم بڑھ بھی رہیں اور امید کرتے ہیں کہ ایک کروڑ نہ سہی 80 لاکھ تک بھی پہنچتے ہیں تو یہ اچھی اچھی اچھیومنٹ سرکار کی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ کچھ بات یہ بھی نکل کر سامنے آئے کہ ہمیں پہلے یہ تائے کرنا ہے کہ ویکسین لگانی کس کو ہے میں اپنا کام کر رہے ہیں ان کو پہلے ٹارگیٹ کیا جائے اس پر بھی فوکس رکھنا ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دہان میں رکھنا پڑے گا کہ جو لوگ اس سنکرمن کے کال میں کورونا گائیڈ لینز کا پالن نہیں کر رہے ہیں وہ اس خطرے کو بڑھا رہے ہیں اس لئے وہ لوگ نیموں کا پالن صحیح طریقے سے کرتے رہیں ماس لگائیں دوگز کی دوری کا خیال رکھیں اور بے وجہ گھر سے باہر نہ نکلیں ذرہ تو تب ہی باہر نکلیں اور جو انلاک کے جو نیم ہیں دیرے دیرے جن کو پروسس میں لے کر آیا جا رہا ہے ان نیموں کے تحت کام کرنا بے ضروری ہے لیکن یہ اچھی بات ہے کہ آنے والے ماہینے ڈیڑھ بھائینے میں جو سرکار نے دعویٰ کیا ہے اس سے امید بند رہی ہے کہ اس سال کے آخر تک سبھی دیشوازیوں کو ویکسین لگ جائے گی اس کے لئے تیاریاں پوری ہیں الگ الگ دیشوں کے کمپنیاں جو ویکسین اتپادن کر رہے ہیں ان کو بھارت میں ویکسین اتپادن کے انمتیں ملنا اور بھارت کی کمپنیاں خود ویکسینیشن کا اتپادن کر رہے ہیں ان کو کام میں اور زیادہ ساہیتہ اپلپد کرانا یا ان کی مدد کرنا سرکار کی طرف سے کوشش ہے اگر یہ ساری چیزیں سمودلی کام کریں گے تو ہم امید کرتے ہیں کہ ایک کروڑ لوگوں کو روزانہ ویکسین لگے گی تھوڑے دن بعد یعنی ایک سے ڈیڑھ مہینے کے بعد لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو آپس میں الگ الگ پیتیو کی لڑائی چل رہی ہے یا پھر کسی نے کوئی بیان دیا اس کا کوئی ویروت کر رہا وہ صلح ہونی چاہیے اس کو سرکار کو اس میں سنگیان لیتے ہوئے اس پورے معاملے کو سلجھانا چاہیے نہیں تو پھر جو آپس میں تناؤ ہوتا ہے وہ کسی اور خطرے کا سنکیت بن جاتا ہے ایک بات اور بتا دیں کہ راجنیتک طور پر اچھا شکتی کو جگانا کیندر سرکار کا راجنیت سرکاروں کا اور راجنیتک پائٹو کا کام ہے کہ پہلے کورنا سے لڑیں گے اس کے بعد کرسی کی لڑائی جو ہے وہ جب چنہ آوگے تب دیکھ لیں گے فیلال اس شرچہ میں اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اور آپ دیکھتے ہیں یہ خوار فاسٹ نوازکار